نمشکر دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل نیٹیجن ٹیوٹیو پر سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آر بی ایسسٹین نوٹیفیکیشن کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹیو سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ساتھی دوستو آپ کسی بھی اگزام کی دیاری کر رہے ہیں ریلوے ایسس سی یوپی ریپل ایسی کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹیو سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آپ کا آر بی ایسسٹینٹ کا جو پری اگزام ہے اس کی جو تینٹیٹیپ ڈیٹ ہے آپ کی وہ ہے 5 اپریل بٹ ابھی تک آپ سبھی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آؤٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر تینٹیٹس کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ دوستو ویڈاوٹ نوٹیفیکیشن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کس میں کتنی نمبر آف پوسٹ آکے نکلنے والے ہیں تو دوستو اگر ایکسپیکٹیٹ کریں تو امید ہے کہ شاید اسی ویک میں یا پھر ویڈن ٹین ڈیز آپ سبھی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے گا یعنی 15 مارچ سے پہلے پہلے آپ سبھی کو آر ویڈ ایسسٹینٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے دیکھنے کو مل جائے گا اگر بات کریں ہم اس میں نمبر آف ویکنسی کی تو دوستو امید ہے کہ اس بار اچھی خاصی ویکنسی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی اپروس 1000 پلس ویکنسی اس بار دیکھنے کو ملیں گی ساتھ ہی دوستو اگر ہم بات کریں ایکزام کمپیٹیشن لیول کی تو اس میں جو کمپیٹیشن ہے کافی زیادہ ہائی رہنے والا ہے کیونکہ دوستو جہاں پر جو آر ویڈ ایسسٹینٹ ہے جو تھرور جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اور بھی ازوش آرگنیجیشن میں ورک کر رہے ہیں وہ سبھی اس کا فارم فیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے لئے پیپریشن کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے دوستو آپ کا کیڈرے ون میں جانا کافی ایزی ہو جاتا ہے پرموشن کے طرح جس کے لئے ڈیک لیے اگزام دے پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو جہاں پر دوستو کافی سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو پہلے سے ہی ویل ایمپلوئیڈ ہیں لگی ہوئے ہیں ایدر اورگنیجیشن پھر بھی دوستو وہ اس کی پیپریشن کرتے ہیں تو یہاں پر جو کمپیٹیشن لیول ہے کافی اچھا رہتا ہے کسی کسی سٹیٹ میں دوستو جو آپ کا کٹ آف ہے وہ نائنٹی بلس بھی چلا جاتا ہے تو جو بھی کینڈیڈیٹس کی پیپریشن کر رہے ہیں جو ویگنرز ہیں تو ان سبھی کو اچھے سے اپنی پیپریشن کرنی ہے کٹ آف اس کا اتنا لو نہیں رہتا ہے نائنٹی کے اپروکسز کا کٹ آف رہتا ہے تو آپ سبھی اسی حساب سے اپنے سارے سیکشن پر فوکس کریں چاروں ہی سیکشن یہاں پر آپ کو سٹرونگ کرنے ہوتے ہیں تو دوستو نوٹیفکیشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی ویگ آپ کا نوٹیفکیشن آؤٹ ہو جائے بٹ امید یہی ہے کہ جلد ہی آپ کو نوٹیفکیشن دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ہی اس کا جو اگزام ہے دوستو پاسپون نہیں ہونے والا اس کا پری اگزام آپ کا فیپٹ اپریل کو ہی کنڈک کروایا جائے گا ساتھ ہی جو اس کا مینز کا اگزام ہے وہ دوستو آپ کے میرے کے منت میں کروایا جائے گا تو امید یہی ہے کہ آپ سبھی کینڈیڈیٹس اپنے پری اور میز دونوں کی تیاری ساتھ میں کر لے کر چل رہے ہوں گے تو دوستو جیسے ہی نوٹیفکیشن آؤٹ ہوگا ہم آپ کو ترند انفارم کریں گے فلال ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی پرکار کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ڈیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دانا ہے